بسم اللہ الرحمن الرحیم اشارہ کرنے کے لئے عربی میں قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لئے دو لفظ استعمال کیا جاتے ہیں مسکلن مذکر حاضہ اور فیمنن کے لئے مجھو مونس ہے حاضی اور پھر یہ قریب ہوگئے قریب کے لئے دو لفظ ہوگئے اب دور کے لئے دور کی طرف مسکلن مذکر کے لئے زالکہ اور دور کی طرف فیمنن مونس کے لئے تل کا اب ہم حاضہ جو کہ مسکلن مذکر کے لئے ہے اس کے تعلق سے آج ہمارا سبق ہوگا اب حاضہ کا معنی ہے یہ اور بیتن کا معنی ہے گھر اب ہو گیا حاضہ بیتن یہ گھر ہے this is a house اب اسی طرح حاضہ کتابن حاضہ یہ کتابن بک حاضہ کتابن یہ کتاب ہے عربی میں ہے کے لئے الیکسی لفظ نہیں ہوتا ہے جب جملہ مکمل فائدہ مند ہو جاتا ہے تب ہم ہے کا اضافہ کر دیں گے اسی طرح حاضہ مسجدن یہ مسجد ہے this is a mosque حاضہ قلبن یہ پین ہے this is a pen حاضہ مکتبن یہ ڈسک ہے this is a ڈسک حاضہ مفتاحن یہ چاوی ہے this is a کی اسی طرح سب الفاظ کے لئے کیا جائے گا اسی طرح حاضہ مفتاحن یہ چاوی ہے حاضہ حجرن یہ پتر ہے حاضہ مسجدن یہ مسجد ہے حاضہ شریرن یہ بیڈ ہے حاضہ کرسین یہ چار ہے حاضہ نجمن یہ سٹار ہے ستارہ موسیقی